پاکستانی ڈراما کبھی میں کبھی تم کی آخری قسط کے پریمیر سے متعلق اداکارہ حانی آمر کا حیران کن اعلان مداہوں کو مایوس کر گیا کبھی میں کبھی تم پاکستانی نیجی ٹیوی چینل کا ایک ایسا کامیاب ڈراما ثابت ہوا جس کے ویورشپ کے تمام رکار توڑ دیئے ناظرین نے فرط اشتیاق کی سٹوری کے ساتھ بدر محمود کے ہدایتکاری کو بے انتحاس رہا فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے کے ساتھ اس کے پرڈکشن کی ذمہ داری بھی سمالی اور یہ ڈراما بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینز تلے بنایا گیا پانچ نومبر کو ڈرامے کی آخری قسط تینما میں ریلیز کی جائے گی جس کے حوالے سے جہاں پاکستانی فینز بے انتحا پر جوشہ میں حبارت اور دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والے ناظرین افسردہ ہے کیونکہ وہ بھی آخری قسط کو برے پردے پر دیکھنے پر لطف اندوز ہونا چاہتے تھے لیکن اس کے لئے انہیں پاکستان آنا پرے گا اگرچہ آخری قسط کا شور ہر طرف سنا جا سکتا ہے لیکن اس قسط کی ریلیز سے قبل ہی ہانی آمر پرواز بھر کر کینیڈا پہنچ گئی جہاں وہ اپنے فینز سے ملتی اور بارتی صحافی فریدون کو انٹرویو دیتی دکھی بات کرتے نظر آئے ایک سوال نے ہانی آمر سے گیا ہے کہ اس انٹرویو کے وائرل ہوتے ہی یہ میم وائرل ہوگا کہ ہانیا پریمیر میں شرکت کریں گی یا نہیں جس پر ہانی آمر نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں پریمیر اٹینڈ نہیں کر پاؤں گے لیکن کینیڈا کے فینز بھی کب سے میرا انتظار کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں آ کر بہت خوش ہوں لوگوں سے بہت پیار مل رہا ہے کبھی میں کبھی تم کے سبب لوگوں نے جتنا پیار دیا اتنا سوچا نہیں تاشر جینہ سے میرا خاص تعلق بن گیا ہے اور اب میں اس نام پر رسپونس بھی دیتی ہوں ہانی آمر کی جانے سے پریمیر میں شرکت نہ کرنے کا اعلان سن کر مدہ ہم یوس ہوگے ایک صارف نے لکھا ہے کہ مطلب ڈرامی کی سٹار ہی پریمیر میں شرک نہیں ہوگی ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ ہم ہامنیا اور آمر کو پریمیر میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے پلیس فنا سے لے کر پہلے ایک اور ہارٹ بریک نہ دیں